اسلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج تین دن بعد میں نے اپنا ویڈیوز بنایا ہے کیونکہ تب یہ تھوڑی سی حراب تھی دل ہی نہیں کر رہا تھا ویڈیوز کرنے کا تو آج میں نے سوچا کہ چلیں شام کا ٹائم ہے اوپر جاتی ہوں چھت پہ اور تھوڑی سی ویڈیوز بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کپڑے دھولے میں یہ دیکھیں پیچھے کپڑے کپڑے ٹنگے میں ادھر امی نے بھی دھوکے ڈالے تھے اور میں نے ویسی باریش ہوئی تھی تو ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے میں نے ویسی زمین پر ڈال دیا تاکہ یہ خوشک ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے تین چھر دن بعد کپڑے دھولے تو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً تحسیہ پندرہ منٹ رہ گئے مغرب کی ازمان ہونے میں اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے ہی مسجد ہے اور شام موسم چینج ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اچھا موسم ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ میں نے سوچا کہ اوپر تھوڑی سی ویڈیوز بھی بنا لیتی ہوں اور باقی تھوڑی چھت پہ پھلاوہ وہ بھی میں سمال کے آ جاتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ تین دین ہو گئے مجھے ویڈیو نہیں بنائی میں نے بچے چھت پہ کھیل رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں کا شام کا محول دیکھیں ابھی باؤنڈری نہیں ہوئی بھی ہے لیکن بچوں کو احتیاط امی اس لیے چھیکتی رہتی ہے کہ جانا کہیں یہ محلے کے بچے کھیلتے ہیں یہاں پہ تو کہیں نیچے نہ گر جائیں تو احتیاط کرنی پڑتی ہے دیکھیں باؤنڈری نہیں ابھی ہوئی بھی بلکل بھی تو چار دیواری دیکھیں پتنگ وغیرہ اڑا رہے ہیں سارے بچے بچوں کی میں نے سب کی ویڈیو بنا لیے پتنگ اڑاتے سب سے زیادہ یہ بچہ اس نے بڑا پریشان کیا وئی یہاں سے اترتا ہے سیڑھیوں سے اور یہاں سے آتا ہے پہ یہاں سے ڈائریک نیچے جانا میری کنڈی لگی ہوتی ہے تو چلا جاتا بل رہا ہے میں بخانہ وہاں آپ کو جانا جس سے پتنگ گڑا رہا ہے بل رہا ہے میں دکھاتا ہوں کہ ہم آتے کیسے ہیں امی بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں کیونکہ امی کو یہ ڈار ہوتا ہے کہ باؤنڈری پر سے گڑنا جائیں خدا نہ آستا بچے جائیں اوپر سے اور پریشان کرتے ہیں بھرا کے یہ دیکھیں ذرا پتنگیں کتنی ہوتا رہی ہیں پولیس والوں ان سب بچوں کو پکڑے اور بند کریں آنکے یہ دیکھ لیں ان کی شکلیں یہ اس کو تو لازمی بند کریں پکڑ کے ذرا اور یہ دیکھیں پتنگیں کتنی اوڑا رہی ہیں کتنا پیارا موسم چینج ہو رہا ہے تو اب تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو جاتا ہے اتنا سکون ہوتا ہے شام کے ٹائم تو میں آج آئی بھی تین دن بعد ہوں چھت کے اوپر کیونکہ دیل ہی نہیں کر رہا تھا نیچے ہی بیٹھی رہتی ہوں پوری ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اب آج میں چھت پر اگر چڑ ہی گئی ہوں تو اوپر بھی چلی جاؤں یہ دیکھیں ابھی سٹیپ بنے ہوئے نہیں ہے بڑی مشکل سے میرے ہاتھ میں کیونکہ یہ دیکھیں چائے بھی اور ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا میں میں کیسے اگر گری تو پھر بس یہ رکھ دیتی ہوں میں ادھر اوپر چرپائی بھی بچھی بھی میں سکون سے بیٹھوں گی اور میں شوز پہن کے آئی تھی تاکہ میں آرام سے اوپر چڑ جاؤں کیونکہ چپل سے چڑھا نہیں جاتا پکڑنا مجھے چاڑی گئی میں اگر میں نے چپل پہنی ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں چڑھ پاتی اوپر سانس ہی پھول گیا اب دیکھیں ہمارا پینڈ یہاں سے چائنی گرہ دے نا میری ایسے بڑیاں گوڑیاں چڑھ دیا نے لوکوں میں کھو پورا گاؤں جو ہے نا یہ سیکنڈ فلور سے نظر آتا ہے ایسا محول مجھے میرا بڑا شوق تھا کہ اوپر نیچے گھر بناو لیکن سانس ہی اتنا پھول گیا کہ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا یہ دیکھیں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں کندیل کندیل ہائے کر رہی ہے میں نے زوم کیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی یہاں پہ گاؤں میں چھتے ہوتی ہیں میری دوڑا اسی چھوٹی ہے یہ دیکھیں اسد نے جو ہے نا وہ اینٹیں کسی کے گھر رکھی نہیں تھے اس سائٹ پہ تو اسد کو کہا کہ آپ یہاں پہ صحیح سے رکھو تو اسد نے ایسی باؤنڈری بنا دی امی نے کہا کہ ایسے نہیں باؤنڈری بناو ہوا سے نیچے خدا نہ خواستہ گھر جائے کسی کے گھر پہ گر جائے یہ گر گئی تھی یہ دیکھیں ہوا کیونکہ ابھی تھوڑا دن پہلے چلی تھی تو یہاں سے نیچے گر گئی تھی یہ ایٹیں تو یہ تھوڑی یہ جو ادھر والی ایٹیں خطرناک ہیں کیونکہ یہاں بھی کسی کا گھر نہیں ہے اور یہاں چھت ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ چھت پہ کھڑا ہو تو یہاں پر بھی جو نا مسئلہ ہوتا ہے باؤنٹری ابھی تو نہیں کروانی کیونکہ ڈبل گھر بنایا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا ڈبل بنائیں گے سنگل جو ہے نیچے کمپلیٹ کر لیں گے اوپر پھر دیکھیں گے لیکن ماشاء اللہ ہو گیا اوپر بھی کمپلیٹ آؤ تم لوگ کو شاک ہے نا ویڈیو میں آنے کا یہ لیں ان کی دیکھ لیں ان بچوں کو شیطان یہ دیکھیں سامنے جو گھر ہے اس کے اوپر کتنے زیادہ جو سولر سسٹم کی پلیٹے لگیں میں ایک دو تین چور پانچ چیز سات اٹھ نو نو دس دس سولر سسٹم کی پلیٹس لگیں میں اس دن میں سامنے جب جس دن ہمارا لینٹر ڈال رہا تھا تو میں اس چھت کے اوپر جب چڑی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پہ یار اتنی ساری سولر سسٹم کی پلیٹ لگیں تو اس دن پھر امی نے سوچا جب باؤنڈری وغیرہ ہو جائے گی تو پھر ہاں اچھا بچے کہہ رہے ہیں بائیس لگی میں مجھے نظر نہیں آتا مجھے جتنی نظر آ رہی ہے میں نے اتنی بتا دی چھے پیچھے چار آگے لگ رہی ہے مجھے تو بائیس ہے ماشاءاللہ پورا گھر اس کے اوپر ان کے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت زیادہ جو ہے نا فائدے یہ فائدہ ہے اس سے ہمیں ہماری اگر بجلی نہیں آ رہی ہے لائٹ نہیں ہو کسی دن تو ہم جو ہے نا یہ لگا سکتے ہیں اس گھر میں جا کے بھی میں نے کافی ولوگز بنائے ہیں اپنے دیکھئے گا اتنے اچھے اچھے میں نے ولوگ بنائے میں ادھر بھی اور میری چاہے تھنڈی ہو رہی ہے میں چاہے بھی پینو ساتھ ساتھ اپنی اور آپ سب دعا کیجئے گا کہ میرے بھائی کا گھر ہے کمپلیٹ ہو جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے عبداللہ اس سامنے سے ویڈیو کو بنا ہو بن رہی ہے اس کو بس ایسی رکھنا علی دینا دھوں آنڈی ہے تو اور ویورس آپ کو کیسا لگا میرا گھر میرا گاؤں میں نے آپ کا اپنا گاؤں چھت پہ آکے دکھایا اسپیشل اور سیڑھیا نہیں تھیں لے پاؤں کے اوپر چڑھ کے آئی ہوں میں بڑی مشکل سے ایک ہاتھ میں میں نے اپنا چائے کا کپ پکڑایا تھا کون کون شام میں بھی چائے پیتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اوکی ورس آج کا بس یہ چھوٹا ہی شورٹ ولوگ میں بناوں گی بس یہ بھی میں اچھت پہ آگئی تھی تو بنا لیا تھا میں نے باقی انشاءاللہ بڑے بڑے ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سبسکرائبر تو بڑھ رہے ہیں ویوز آئیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرتار پور جائیں گے وہاں کی بھی بنائیں گے تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ یہ دیکھیں پھنچڈرے بہت سے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اک کچھ میٹو بہت س厚ے ہیں یہ دیکھیں ٹینیں بڑے ہیں یہ دیکھیں